یہ دنیا دار الاسباب ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ایک نظام بنایا ہے دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے یہاں پیڑ زمین میں بیج بوئیں گے تب پیڑ نکلے گا اور جس چیز کا بیج بوئیں گے اس کا پیڑ نکلے گا ہم آم کھانا چاہتے ہیں اور بیج ہم ڈال رہے ہیں ببول کا تو بھائی ببول کا پیڑ بو کر کے آم تو نہیں کھا سکتا ہے دنیا دار الاسباب ہے میرے بھائی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے حالات کو درست کر دے اور ہم کچھ کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی ذات سے اپنے علم سے اپنی نالج سے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے قانونی مسئلہ ہمارے نوجوانوں کو ہے آج ہندوستان میں کتنے مسلمان نوجوان آج بے قصور جل کی کوٹری میں زندگی برداد ہو رہی ہیں ان کی بیس سال کے بعد ہائی پورٹ کا فیصلہ آتا ہے صاحب یہ تو دے گناہ ہے پولیس اپنے آروف ثابت نہیں کر سکی بیس سال تو جیل میں چلے گئے بیس سال تو اس کے گھر والوں نے اس زلت کے ساتھ گزارے کہ اس کا بیٹا ٹیروریشت ہے اس کا بھائی ٹیروریشت ہے بیس سال ایک آدمی کے خاندان نے اس کے باپ نے اس کی ماں نے کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی وہ بیچارہ بڑا ہو گیا اس کے بچے یتیب رہے بیس سال اس کی بیوی بیس سال بیوہ رہی ہے اور بیس سال کے بعد عدالت کہتی ہے صاحب وہ بے قصور تھا کیوں ہماری کوئی قانونی لڑائی لڑنے والا ہمارے پاس لائیرز نہیں مسلمانوں کے علاقوں میں کرونا کا دور آیا مسلمانوں کے علاقوں میں کرونا کووٹ جب پھیلا لوگ مریضوں کو لے کے دور میں پہلی جو ویوائی تھی پہلی لہر میں جب تبلیغی جماعت کو بہت ہوا بنایا گیا تھا اس لہر میں مسلمانوں کو گیر مسلم اپنے علاقے میں گھسنے نہیں دیتے تھے ہسپیٹر میں کوئی لیتا نہیں تھا کتنے لوگ علاج کے بڑے بڑے لوگ علاج کی کمی کی وجہ سے مر گئے کیوں بھائی ہمارے پاس دولت کی کمی تو نہیں ہے شادی بیعہ میں اڑانے کے لئے ہمارے پاس کروڑوں ہیں آلہ سے آلہ بیلڈنگ بنانے کے لئے ہمارے پاس کروڑوں ہیں اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں ہمیں ایک دھنک ہسپیٹر نہیں بنا سکتے میرے بھائیو ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی پڑے گی ملک کے موجودہ حالات کے تحت ہمیں یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہماری قوم کے حق میں کیا بہتر ہے اور ہمیں اس تک لینا ہوگا ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمارے حال کی اصلاح کر دے تب اللہ اصلاح کرے گا اللہ نے اصلاح کرنے کا وعدہ کیا ہے مگر جب ہمیں ایک قدم آگے بڑھائیں اس ملک میں سب ابو جہل جیسے تو نہیں اس ملک میں عبداللہ ابن عقید جیسے لوگ بھی ہیں اللہ کے نبی جب ہجرت کے سفر پہ جا رہے تھے آپ نے ایک گیر مسلم کو اپنا گائیڈ بنایا گیر مسلم کو گائیڈ بنایا جو راستہ جانتا تھا اس کو آپ نے گائیڈ بنایا اور آپ نے ہجرت کا سفر جو مکہ سے مدینہ کا نارمل روٹ تھا اس روٹ کو چھوڑ کر کے آپ نے سمندر کے ساحل کے قریب کا راستہ اپنایا تو ہمیں اور آپ کو اپنے سماج میں عبداللہ ابن عقید جیسے لوگ جو صحیح جو غیر مسلم ایسے غیر مسلم ہیں جو ہمارے ہمدرد ہیں جو انسانیت نواز ہیں جو ظالم نہیں ہیں جو ظلم کے فیور میں نہیں ہیں ایسے لوگوں کو ہمیں قریب کرنے کی ضرورت ہے میرے پاس تو یہ چھٹا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اسباب کے ساتھ کام کرنا ہے اسباب کو اختیار کرنا ہے